ویلکم بے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پنجاب پولیس کے نئے سربرا نے چارج سنبھال لیا دفتر پہنچنے پر چاکو چبن دستے نے سلامی پیش کی محمد طاہر نے کہا کہ پنجاب پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنا میری اولین ترجیح ہے لاہور سے ملک مشتاق کی ریپورٹ کپتان کے نامزد کردہ پنجاب پولیس کے نئے سربرا نے چارج سنبھال لیا دفتر پہنچنے پر محمد طاہر خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ وہ اس سے قبل انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار پانچ تک پنجاب پولیس میں رہ چکے ہیں پنجاب پولیس دنیا کی بڑی فورس میں سے ایک ہے پہلے میں انیس سو اٹھانوے سے لے کے دو ہزار پانچ تک رہا ہوں اور پھر دوبارہ دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار ستھ رہا ہوں اور ابھی میں واپس آ رہا ہوں آئی جی کے پی کے کی ذمہ داریاں لیوانے کے بعد اور پنجاب کی ذمہ داریاں مجھے سوپی گئی ہیں آئی جی محمد طاہر نے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں پولیس خود مختار ہے اس لیے میری اولین کوشش ہے کہ پنجاب پولیس کو بھی سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے کہنے لگے فوری طور پر تبادلوں کا کوئی ارادہ نہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو محرم الحرام کے بعد دیکھیں گے نئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس تمام چیلیجنس سے نپڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے محمد طاہر نے تھانا کلچر کی تبدیلی کے لیے انقلابی اقدامات کرنے کا بھی اندیا کیا کیمرہ میں ابوبکر کے ساتھ ملک مشتاق سیون نیوز لاہور سانیہ با